جو ماحول کو مزید خوشکوار اور سحر انگیز بنا رہی تھی زینی نے گاڑی سے اتر کر ایک جزب کے عالم میں گہرہ سانس کھینچا جس نے اس کی روح تاک کو سرشار کر دیا ازلان ان دونوں کو ڈینر کے لیے شہر کے سب سے اچھے اور پروپیزا ریسٹورنٹ پر لائیا تھا جہاں آ کر انہیں بہت خوشکوار سے احساس ہوا وہ دونوں ازلان کی معیت پر جلتی ہوئی ایک آرنر ٹیبل منتخب کر کے اس پر بیٹھ گی ریسٹورنٹ میں انڈور اور آؤٹڈور دونوں ہی جگہ بیٹھنے کی سہولت موجود تھی لیکن انہوں نے باہر کھلی فضا میں بیٹھنے کو ترجی دی وہ دونوں اپنی اپنی کرسیاں سنبھال کر اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کا جائزہ لینے لگی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ویٹر آ گیا ازلان نے اسے ان دونوں کی پسند کا کھانا آرڈر کیا جیسے نور کر کے وہ چلا گیا اور وہ دونوں پھر سے اپنے مشغلے میں مہو ہو گئیں اسی تانکہ جھانکی میں اچانک ہی دعا کی نظر ایک ٹیبل پر پڑی جہاں اس کی کالج کلاس فیلو اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھی جیسے ہی اس کی نظر بھی دعا پر پڑی تو اس نے بے ساختہ جوش سے ہوا میں ہاتھ ہلایا اور دونوں نے دوسرے ہیلو ہائی کی اسی اصنا میں کھانا ٹیبل پر لگ گیا اور وہ دونوں کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں کھانا چونکہ ان دونوں کی پسند کا تھا اس لئے انہوں نے جتنا بھی کھایا خوب رہبت سے کھایا کھانا کھانے کے بعد اصنا نے ان دونوں کی پسند کی آئس کریم آرڈر کی آئس کریم کی آتی دعا نے اپنا کپ اٹھایا اور ان دونوں سے ایکسکیوز کرتی اپنی کلاس فیلو کی ٹیبل پر چلی کی اس نے ایسا جانبوچ کر کیا کیونکہ وہ ان دونوں کو اکیلے بیٹھنے اور باتیں کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی دعا کے جانے کے بعد بھی ان دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی اور وہ چپ چاہ بیٹھی اپنی آئس کریم میں چمچ ہلاتی رہی اس کی ادم دلچسپی پہ اصنا نے چونکر اس کی طرف دیکھا جو پتہ نے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کیا ہوا زینی آئس کریم پسند نہیں آئی اصنا نے اس کی ادم دلچسپی کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا نہیں اچھی ہے زینی نے مختصرا کہا اور آئس کریم کی ایک چمچ موہ میں ڈال لی وہ بغور اسے دیکھنے لگا جو بڑے نمی آکھ سیس کریم میں چمچ ہلا رہی تھی وہ اس سے بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی نہ ہی وہ آج ازنا سے بے تکلف ہو رہی تھی اور نہ ہی بے ججک اس کی طرف دیکھ رہی تھی زینی اتنی چپ چپ کیوں ہو کچھ بول کیوں نہیں رہی ازنا نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا میں چپ نہیں رہ سکتی زینی نے جواب دینے کے وجہ اٹھا سوا دعویٰ نہیں کیوں کیونکہ تم چپ چپ اچھی نہیں لگتی اور ویسے بھی مجھے تمہاری باتوں کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب اگر تم نہ بولو تو مجھے عجیب سا لگتا ہے ازنا نے مسکراتے ہوئے اپنی دل کی بات بتائی لیکن آج میں نہیں بولوں گی وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی کیوں کیونکہ ہمیشہ میں بولتی ہوں اور آپ سنتے ہیں لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ آپ بولیں اور میں سنوں زینی نے اس کی کیوں کی وضاحت دی اچھا کیا میں جان سکتے ہوں کہ تمہیں یہ خیال کیسے آیا ازنا نے ایک دل فریب سمسکرات لبوں پیسا جا کے اسے اپنی نظروں میں قید کرتے ہوئے پوچھا وہ تو کب سے اس دن کا منتظر تھا کہ جب وہ بھی اس کی ذات میں دلچسپی لیتے ہوئے اس سے اس کے بارے میں پوچھے نہیں بس ایسے ہی میں نے سوچا کہ ہم دوست ہیں تو جیسے آپ کو میری پسند ناپسند سا پتا ہے تو مجھے بھی آپ کے بارے میں کچھ پتا ہونا چاہیے بس اسی لیے زینی نے بہت ہوشیاری سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بات بنائی اس سے خشا تھا کہ کہیں اس کی دلی حالت اس پر ایانہ ہو جائے ہاں تو پھر پوچھو کیا پوچھنا ہے اس کے لوبوں کی گہری ہوتی میں اسکراہت اس بات کا اندیہ تھی کہ اس نے زینی کے دل کا راز پا لیا تھا بس یہی کہ آپ کی پسند ناپسند اور وہ تمام دل کی باتیں جو آپ میں آج تک کسی سے نہ کہیں ہو اچھا تو تم میری رازنا بننا چاہتی ہو ازنا نے براہ راست اس کے آنکھوں میں جانگتے ہوئے پوچھا جس پہ اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے محض اسپات میں سر ہلا دیا اس کی معصوم سے خواہش پہ ازنا کو ٹوٹ کے پیار آیا وہ تو کب سے اس کی محبت اور جسموں کی محرم اور رازنا تھی بس وہ پاگل لڑکی اس حقیقت سے انجان تھی محبت جب باہیں کھولے آپ کا استقبال کو ہوتا فزائی اور وزیرائی مل رہی ہو اور محبت بھی وہ جو آپ کی اپنی اور محرم ہو تو ایسے میں اپنے دل اور موزور خواہشات پہ کابو رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ اس وقت ازنام سکندر سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا اس نے بہت سختی سے اپنے دل کو چھڑکتے ہوئے خود پہ کابو پانے کی کوشش کی لیکن دل تھا کہ بار بار اس کی طرف ہمک رہا تھا اس کی طلب پہ تشنہ ہو رہا تھا اسے یہ بتانے کیلئے مچن رہا تھا کہ جس راستے پہ اس نے ابھی قدم رکھا تھا وہ اس راستے پہ اپنا سب کچھ ہار کے کب سے پلکے بچھائے بیٹھا انتظار کر رہا تھا اور ایسی صورتحال میں کہ جب مقابل کی آنکھوں میں بھی وہی جذب اور محبت کا تھاٹے مار تھا سمندر دکھائی دے رہا ہو تو نظر چھڑانا کتنا کٹن ہے ہوتا ہے کہ صرف وہی جانتا تھا وہ بہت مضبوط حساب کا مالک تھا اس لئے سامنے والے کے لئے اس کے دل کا راز پانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ اپنے کیفیات چھپا کے مسکرانا جانتا تھا اور یہی اس کا سب سے بڑا کمال تھا اور اس وقت بھی اس نے یہی کیا تھا زینی تمہیں یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ میں بظاہر بہت خوشک اور سرک مزاج نظر آنے والا بندہ اندر سے بہت رومنٹک ہوں مجھے ہر وہ چیز جو قدرت اور حسر سے تعلق رکھتی ہے بہت خوبصورت اور دلکش لگتی ہے مجھے آدھی رات کو اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کڑے ہو کے چودوی کے چاند کو دیکھنا بہت سہر انگیز لگتا ہے مجھے پھول رنگ اور خوشبو حد سے زیادہ پسند ہے اور یہ سب مجھے اپنے اندر مہو کرنے کی حد درجہ سرائیت رکھتے ہیں ازدان ایک مدھم سے مسکرانا ہونٹوں پہ سجائے اسے بہت دھیمے لہجے میں اپنے بارے میں بتا رہا تھا اور وہ حیرت کی تصویر بنی بینہ پلک جبکا ہے اسے یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے اس کے لیے اس سب پہ یقین کرنا بہت نممکن سی بات ہو اور میرے فارغ وقت میں کے مشاقل بھی تم سے بہت مختلف ہیں میں فرصت کے لمحوں میں کتابوں کا ساتھی بننا پسند کرتا ہوں خواہ کسی بھی قسم کی کتاب ہو اور ہاں مجھے شعر و شاعری بھی بہت پسند ہے ازدان نے اس کی حیرت سے حض اٹھاتے ہو مسکران کر کا اور وہ حیرت سے آنکھیں کھولے بیٹھی سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں بورک کہا دیا چلو کوئی اور بات کر دیں ازدان نے اسے مسلسل خاموش دے کر جان بوچھ کر کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو بس یوں ہوں ہی زینی نے اپنی ہونکو والی کیفیت پر شرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت دینے چاہیے کچھ اور پوچھنا ہے تمہیں جی زینی نے بہ مشکل دھوک نکلتے ہوئے کہا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ جو پوچھنا چاہ رہی تھی کیسے پوچھے تو پوچھے وہ اس کی گبراہت سے لکھ پٹاتے ہوئے بولا وہ جو دوسروں کے چھکے چھڑانے کی ماہیت یا جزنان کے سامنے بھیگی بلی بنی بیٹھی تھی یا محبت بھی نہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے یقیناً آپ کا بھی کوئی آئیڈیل ہوگا اگر آئیڈیل نہیں بھی ہے تو یقیناً ذہن میں کوئی خاکا ہوگا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو کس قسم کی لڑکیاں پسند ہے سینین نے بڑی مشکل سے بہت سو سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات پوچھی وہ اسلان کو یہ جتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے وہ بہت نارمل سی بات پوچھ رہی ہو لیکن اسلان سکندر یہ جانتا تھا کہ اس نارمل سی بات کے پیچھے کتنے اب نارمل جذبات چھپے ہوئے تھے میرا کوئی خاص آئیڈیل نہیں ہے لیکن مجھے فل مشرقی ٹائپ لڑکیاں پسند ہیں مطلب شلوار کمیس پہننے والی ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں پہننے والی اور مہندی لگانے والی بہت دھیمے انداز میں ٹھائر ٹائر کر بولنے والی بہت رکھ رکھاؤ والی اور سوبر قسم کی تمہیں یقیناً بہت حیرت ہو رہی ہو کہ میری سوچ جان کر کہ اتنے مارڈرن دور میں بھی میری اتنی دکھیانوسی سوچ ہے لیکن ایسا ہی ہے مجھے یہ آج کل کی مغربی لباس اور انداز و اطوار اپنانے والی مارڈرن لڑکیاں بلکل پسند نہیں جنہیں نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز اور نہ ایپاد چیت کی خیم میں یہ میں بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ کے یقیناً یہ تمہارے اوپر سے ہی گزر رہی ہوں گی کیونکہ یہ تمہارے ٹائپ کی باتیں جو نہیں ہیں یقیناً تم بہت بور ہو رہی ہوگی ازنان نے جان بوجھ کر کنکیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سکتے کے عالم میں بیٹھے تھی وہ ذہنی کو کیوں تانگ کر رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا لیکن ایک بات تھی اسے یہ سب بہت لفت دے رہا تھا اسے ذہنی کی حالت بہت مزہ دے رہی تھی بہت سوچ بچار کے باوجود وہ ازنان کی بتائی کی مندرجہ بعلہ تمام خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی بھی خود میں نہ پاتی تھی وہ حیران و پریشان سی بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ ازنان کی بتائی گئی خوبیوں والی لڑکی کسی سیارے پہ پائی جاتی تھی کیونکہ ایسی کوئی مخلوق اس کی آنکھوں کے سامنے سے تو نہ گزری تھی مہرحال جو بھی تھا ازنان کی باتوں نے اس کے دل میں ایک محوم سی امید کو بھی ختم کر دیا تو اسے تھوڑی دیر پہلے تک جو یہ امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ اس میں دلچسپی لینے لگے کبھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اسے جس قسم کی لڑکی پسند تھی وہ اس مایار پر کہیں سے بھی پورا نہیں اترتی تھی وہ بہت بوجر دل کے ساتھ اٹھ کر گاڑی تک آئی تھی سینی یہ کیا کر رہی ہو دعا نے کمرے میں آ کے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا جو علماری میں سے ایک ایک کر کے سارے کپڑے نکال کے بیٹ پہ پھینک رہی تھی ارے واہ کیا واہ تھے تم تو بڑی سگڑ ہو گئی ہو بینہ کسی کے کہے اپنی علماری سیٹ کر رہی ہو دعا نے اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر خود ہی نتیجہ خص کرتے ہوئے کہا جی نہیں میں کوئی علماری نہیں سیٹ کر رہی ہوں میں تو صرف اپنی شلوار کمیز ڈون رہی ہوں زینی نے اس کے غلط پہمی دور کرتے ہوئے بہت مسروف اور الجے ہوئے انداز میں کہا کیوں وہ تھوڑا الجی کیونکہ انہیں شلوار کمیز پہننے والی لڑکیاں پساندہ اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے میں بھی شلوار کمیز پہنوں گی زینی نے اسے فٹا فٹ بتایا تمہیں یہ بھائی نے خود بتایا ہے دعا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں زینی نے حنوز سے انداز میں کہا اچھا دعا نے اچھا پہ زور دیتے ہوئے کہا اور بیٹ پہ بیٹ کی لیکن ایک مسئلہ ہے دعا میرے پاس تو گنی چونی دو تین شلوار کمیز ہے اب میں کیا کروں زینی نے ساری علماری خالی کر کے مایوسی سے تھا کہ بیٹ پہ بیٹتے ہوئے کہا اچھا تو اس میں اتنا مایوس ہونے والی کونسی بات ہے ویسے بھی ہم نے ایک دو دن تک گرمیوں کی شاپنگ کرنے بزا جانا ہے تو تم بھی چلی جانا اور اپنے لئے کپڑے لے لینا دعا نے ایک منٹ پہ اس کی ساری پریشانی رفع کرتے ہوئے کہا جس پہ وہ پورا ہی خوش ہو گئی اچھا چلو اب یہ واپس علماری میں تیہ کر کے رکھو دعا نے بیٹ پہ بکھرے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا رکھتی ہوں زینی نے سستی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کپڑے واپس علماری میں رکھنے لگی ایک دو سوٹ تو اس نے تیہ کر کے رکھیں لیکن باقی اس نے ایسے ہی علماری میں گزا دیئے جس پہ دعا نے اسے خوب باتیں سنائی دعا جو اسے ہڑھ حرام اور کام چور ہونے تک کتالے دیئے لیکن اس کے کانوں پہ جون تک نہ رہنگی اور اس نے ٹھیٹوں کی طرح مسکراتے ہوئے اپنی کارواہی جاری رکھی پھر کچھ دینوں بعد جب دعا بڑی ماں اور چھوٹی ماں بزار جانے کے لئے تیار ہونے لگی تو زینی دعا کے ساتھ بزار جانے کے لئے تیار ہو کے نیچے آگے اسے بزار جانے کے لئے تیار کھڑا دے کر بڑی ماں اور چھوٹی ماں کو حیرت کا شدید درین جھٹکہ لگا کیونکہ کہاں وہ ان کے لاکھ اسرار کرنے پہ بھی بزار جانے سے دور بھاگتی تھی اور آج خود بزار جانے کے لئے تیار کھڑی تھی پھر انہیں حیرت کا دوسرا جھٹکہ اس وقت لگا جب اس نے بزار میں اپنے لئے شلوار کمیز پسند کی وہ دونوں حیرت صدا سی کپڑے پسند کرتی زینی کو دیکھ رہی تھی جبکہ دعا ان دونوں کی حالت سے حض اٹھاتے وہ مسلسل مسکر آ رہی تھی پھر انہیں حیرت کا تیسرا جھٹکہ اس وقت لگا جب اس نے اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں خریدی آج وہ انہیں قدم قدم پہ چنکا رہی تھی اور اب وہ دونوں حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی تھی کیونکہ زینی انہیں آج نارمل نہیں لگ رہی تھی پھر زینی نے انہیں حیرت کے جھٹکے دینے کا جو سلسلہ جاری کیا تو اس کا کوئی اختتام نہیں تھا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں حیران کر رہی تھی اس کا اٹھنا بیٹھنا ہسنا بولنا پہننا ہورنا سب بدل رہا تھا اس نے چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو بلکل بدل کے رکھ دیا تھا اور اس میں آنے والی اس بدلاؤ اور تبدیلی پہ گھر میں سب بہت حیران تھے سب ہی یہ جاننے کی ٹو میں تھے کہ اس میں یہ تبدیلی کیوں کر اور کیسے آئی لیکن وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کے لئے اتیار نہیں تھی اس نے اس سب کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا سوائے دعا کے گھر میں صرف دعا اور ازلان تھے جو اس سب کے پیچھے چھپی وجہ سے آگا تھے ازلان نے اس کے بدلتے انداز نہ صرف نوٹ کیے تھے بلکہ وہ یہ سب بہت انجوائے کر رہا تھا اسے اس بات پہ بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا اور شاید وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ جیسے اس نے اس کی محبت میں خود کو اس جیسا کر لیا تھا تو کیا اس کی محبت بھی اتنی کھری اور سچی تھی کہ وہ خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال سکے اور اسے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اپنے امتحان میں بڑے اچھے طریقے سے کامیاب ہوئی تھی اوف یہ محبت بینہ انسان سے کیا کیا کراتی ہے وہ کام جو ساری زندگی کوئی زور زبردستی بھی آپ سے نہیں کروا سکتا وہی محبت بہت خاموشی اور اپنی مرضی سے کروا لیتی ہے کوئی ڈنڈے کے زور پہ بھی آپ کی کسی ایک عادت کو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور بہت بڑے آرام سے آپ کو سر سے پاؤں تک بدل دیتی ہے محبت کس طرح انسان کو زیر کرتی ہے یا اسے پتہ بھی نہیں چلتا خوش تو اسے اس وقت آتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ لٹا کے گھٹنوں کے بال بیٹھا اس کے سامنے اپنا سر ٹیک چکا ہوتا ہے اور اس وقت واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور انسان کے پاس صرف ایک ہی چارہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ وہ خود کو محبت کے سپرت کر دے اسے آج یہ سوچ کے ہسی آ رہی تھی کہ کچھ دن پہلے جب ازلان نے اسے اپنی پسند کی لڑکی کا خاکہ بتایا تھا تو اسے سن کے کتنی حیرت ہوئی تھی وہ بساہت تھا یہ سوچنے پر مجبور ہوگی تھی کہ کیا ایسے ہلیو اور آدات اور سکھنات والی کوئی لڑکی اس دنیا میں پائی جاتی تھی کیسے اس نے ازلان کا دل جیتنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی لیکن آج اسے یہ سوچ کے خوشی ہو رہی تھی کہ اگر اس نے ابھی تک ازلان کا دل نہیں جیتا تھا تو کیا ہوا اس نے خود کو تو بدل لیا تھا اس نے خود کو اس مایار پھلا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں وہ ازلان کا دل جیتنے کی صلاحیت رکھتی تھی اسے امید تھی کہ اب کبھی نہ کبھی وہ اسے چاہنے اور سرانے لگے گا کیونکہ اس نے خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھال لیا تھا اس نے خود کو اس خاکے میں پٹ کر دیا تھا جیسے اس نے افنے لیے چاہا تھا ہائے کیسی ہو ازلان نے خوشکوار مورد میں اس کے پاس رکھی کوئی سی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا جس پہ اس نے چونک کوئی اس سے دیکھا وہ لان میں کتاب کھولی بیٹھی نہ جانے کب سے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ٹھیک ہوں اس نے دیمے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا وہ بھی بھی ذہنی اب تری کا شکار تھی کیا کر رہی ہو کچھ خاص نہیں بس کتاب پڑھ رہی ہوں میں بور ہو رہا تھا تو سوچا تمہارے پاس آ کر بیٹھو میں نے تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا نا ازلان نے بغور اس کی سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں اس نے نظریں جھکاتے ہیں مختصر اندھ کہا چلے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور سنو کیا اور آج کل کچھ بھی نہیں بس پڑھائی وہ کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی اپنی کترینہ کی سنو دوبارہ تو تمہیں چھوڑ کر نہیں بھاگی نا ازلان نے اس کا مور چینج کرنے کیلئے موضوع بدلا اور وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا نہیں سینی نے ہولے سے ہستے ہوئے کہا اس کی آنکھوں کے سامنے کترینہ کی گمشدگی والدین کا سارا منظر گھوم گیا ازلان نے ہستی ہوئی سینی کو بہور دیکھا وہ واقعی کتنا بدھرگی تھی وہ بلکل ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی وہ چاہتا تھا اور وہ اس کی اس تبدیلی پر بھی خوش تھا لیکن پھر پتہ نہیں کیوں اس کی خوشی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وجہ سے وہ تھا وہ بھی ویسی ہی ہو گی تھی لیکن اب وہ خوش نہیں تھا اسے زینی کی خاموشی اور ججک کو اپنے امتلا کرنے لگی تھی اور اس سے کھل کر باتیں کیوں نہیں کر دی تھی وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ کھل کھلا کے ہستی کیوں نہیں تھی وہ اس سے ججک اور لحاظ کیوں محسوس کرنے لگی تھی یہ سب سوچیں اس کے دل کی بیچینی اور تشنگی کو بڑھا رہی تھی اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے اندر آنے والی تبدیلیاں اس کی ذات میں ہلچل اور توڑ پھڑ مچا دیں گی وہ اسے اب ویسا ہی دیکھنا چاہتا تھا جیسی وہ پہلی تھی جیسے اس نے اسے پسند کیا تھا جیسے وہ اس کے دل میں اتری تھی بے فکر اور لا پروا لیکن اب وہ اسے یہ سب کیسے بتائے وہ سوچ رہا تھا زینی میں سوچ رہا تھا کہ اتنی دن ہو گیا تو مادی رات کو میرے کمرے میں مجھے بائک چلانے کے لیے اٹھانے نہیں آئی نہ ہی تم نے مجھے پتہ گھڑانے کا کہا اور نہ ہی کرکٹ کھلنے کا میں تو انتظار ہی کرتا رہ گیا ازلان نے کہا ننکھیوں سے سنجیدہ بیٹھی اس زینی کو دیکھتے ہوئے لاپروا انداز میں کہا میں نے یہ سب کو چھوڑ دیا ہے ایک بے جان سی مسکرات اس کے لبوں کو چھو گئی کیوں اسے اپنے دل میں ایک عجیب سے جبن کا احساس ہوا کیوں کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں اچھا یہ انقلاب کھبایا اس نے نظریں چھوڑاتے ہوئے پوچھا بس آگیا کیوں آپ کو پتہ نہیں چلا اس نے ایسی نظروں سے ازلان کو دیکھا کہ اس کے دل کا بوجھ بڑھتا ہی چلا کہ نہیں اس نے کمزول لہجے میں جھوٹ بولا اچھا چلے آپ تو پتہ چل گیا نا وہ عجیب کارددار لہجے میں بولی ہاں تو پھر کیسا لگا آپ کو یہ انقلاب اچھا لگا نا اس کے نظروں میں اُبھرنے والے تاثر کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا نہیں کیوں اس نے حیرت سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے پوچھا اس کا جواب اس کے لئے بہت خیر متوقع تھا کیونکہ مجھے تو اپنی دوست ہستی کھیلتی اور شرارتیں کرتی اچھی لگتی تھی یہ سنجیدہ سنجیدہ اور بڑی بڑی سی لڑکی تو مجھے اپنی دوست لاکھ ہی نہیں رہی ازلان نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دل کا پوچھ ہلکا کیا لیکن آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کو سنجیدہ اور سوبر قسم کی لڑکیاں پسانتے ہیں زہنی نے شکوا کنا نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے یاد دہانی کرائے ہاں کہا تھا لیکن لڑکیوں کے لئے تم لڑکی زھوڑی ہو تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو اور تم جیسی ہو وہ مجھے ویسی ہی اچھی لگتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجید کی سے بولا اور ہاں میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ خود کو کسی سے کمپیر مت کیا کرو تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا ازلان نے ایسا سات سے بوجر ہوتے ہوئے لہجے میں کہا تو یا مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے زہنی نے روٹے ہوئے لہجے پینا جاتے ہوئے بھی گیلا کیا چلو آپ تو بتا دیا ازلان کے چہرے پہ بڑی شریعت سی مسکراہت اور انداز میں لاپروائی تھی بڑی مہران آپ بڑی مہربان آپ کی کہ آپ نے بتا دیا وہ اس کے لاپروائی انداز پہ تب کے بولی ایمی میں نے اتنی نینت کی اس کا غصہ اور دکھ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا اچھا چلو چھوڑو جانے دو ازلان نے ہستے ہوئے پیار سے کہا اسے اس وقت ازلان کی ہسی بھی زیر لگ رہی تھی اس نے اس کے بے موقع ہستے پہ اسے گھور کے دیکھا چلو اور بائک چلاتے ہیں ازلان نے اس کا غصہ کم کرنے کے لئے فراخ دیلے سے پیش کش کی نہیں زینی نے دو ٹھوکا انکار کرتے ہوئے کہا وہ اس وقت غصے سے بھی بڑی تھی ازلان نے بہت اسرار کیا لیکن وہ نہ آمانی پھر اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اسی طرح زبردستی گیٹ سے باہل لے گیا اس نے کمرے کا دروازہ ایک زوردار تھماکے کے ساتھ کھولا اور بینا ججک اس کے سر پر آم پہنچی آپ تھائیلنٹ جا رہے ہیں وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو نارمل کرتے ہوئے تفتیشی انداز میں پوچھتے ہوئے بولی ہاں جا رہا ہوں ازلان نے اللہ بھیج کر مسکراتے ہوئے جواب دی وہ لا شعوری طور پر اسی کی آمد کا منتظر تھا لیکن کیوں اس نے مسترب ہو کے پوچھا تم جانتی تو ہو پھر کیوں پوچھ رہی ہو ازلان نے فائل بان کر کے ٹیبل پر رکھی اور مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو کسی اور کو بھیج دینا آپ کا جانا ضروری ہے ہاں میرا جانا ضروری ہے نیا نیا کام ہے اس لیے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا آپ نے پہلے تو ذکر نہیں کیا اپنے اس قسم کے کسی ٹور کا اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے پوچھنے لگی اس کا دل کسی صورت اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں تھا بس اچانک کی پروگرام بنا ہے تو پہلے کیسے بتا دیتا ازلان نے مسکراتے ہوئے بغور اسے دیکھا اس کی بچینی اس کے چہرے سے آیا تھی آپ کسی اور کو بھیج دیں لیکن خود نہ جائے نہ زینی نے بچوں کی طرح زید کرتے ہوئے کہا اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی زینی پلیز ایسا نہیں ہو سکتا مجھے یہ جانا ہوگا اس نے بہت پیار سے اسے سمجھانے کی کوشش کیلئے مجھے کچھ نہیں سمجھنا زینی پلیز بل اجاجت بھرے انداز میں بولا نہیں میں نے کہہ دیا آپ نہیں جارے تو بس آپ کے ہی نہیں جارے زینی نے اٹر لہجے میں مانسے کہا زینی کیوں زید کر رہی یہ بچوں کی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کرو ابھی اس دن تو کہہ رہی تھی کہ میں ام میں بڑی ہو گئی ہوں تو پھر بڑوں کی طرح بیہیو کرو نا اسلام نے حتن امکار اپنے لہجے کو نا رکھتے ہوئے کہا ہاں تو بڑے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نہ کہ انسان اپنے جذبات اور حساسات سے ہی آرہی ہو جائیں زینی نے روٹے ہوئے انداز میں کہا میرے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا لیکن تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اگر تم ایسے کرو گی تو میں نہیں ڈاز سکوں گا وہ تھکے ہوئے لہجے میں ہار مانتے ہوئے بولا اچھا ٹھیک ہے آپ واپس کب تک آئیں گے زینی نے ہتھیار ڈالتے ہوئے سوال دا گا اب اسے نئی فکر لاحق ہو گئی تھی دیکھو کچھ کہا نہیں سکتا پھر بھی کچھ دنوں تک رمضان شروع ہونے والا اور پھر عید ہے کیا آپ روزے اور عید بھی وہیں کریں گے زینی نے بہت دور کی سوچتے ہوئے کہا ہاں رمضان تو وہیں گزرے گا لیکن عید تک پہنچنے کی میں پوری کوشش کروں گا ازنان نے اس کی فکر مندی پر مسکراتے ہوئے کہا اسے اس کا یوں اپنے لئے پریشان ہونا اچھا لگ رہا تھا اتنے دن میں آپ کے بغیر کیسے روں گی میرا تو آپ کے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں ہے زینی نے اس طرح بھرے لہجے میں کہا اسے تو اس کے جانے کا تصور ہی مار رہا تھا اگر وہ چلا گیا تو کیا ہوگا ویسے میں وہاں تم سب کے بغیر رہوں گا ایسے تم لوگ بھی میرے بغیر یہاں رہ لینا ازنان نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا وہ تو ابھی اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سوچ اس کے بڑھتے ہوئے قدم روک لے گی آپ مجھے مس کریں گے زینی نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا وہ جن سوچوں سے کافی دیر سے نظریں چراتے ہوئے رہا تھا وہ سوچے خود سرح پاس حوال بان کے اس کے سامنے کھڑی تھی تو پھر وہ کیسے وزید نظریں چراتے ہوئے سکتا تھا سب سے زیادہ ازدان نے اپنے ڈوبتے دل پہ ہاتھ رکھ کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غمگیر لہجے میں کہا وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ تو یہاں سے صرف ایک بے جان دسم لے کر جائے گا وہ اپنے روح اور زندگی تو یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور تم خود سے زیادہ ان دونوں کی کیفیات بلکل ایک جیسی تھی دونوں کے دل میں محبت کا آتش فشان دہک رہا تھا جس نے ان دونوں کے وجود میں آگ لگا رکھی تھی وہ دونے ایک دوسرے سے اپنا آب چھپا رہے تھے مگر منادہ یہ نہیں جانتے تھے کہ محبت کبھی چھپائیں نہیں چھپتی اچھا یہاں بیٹھو مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے ازدان نے اسے کندے سے تھام کو سوفے پہ بٹھاتے ہوئے کہا وہ خود بھی تھوڑے فاصلے پہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ سوفے پہ بیٹھی سوادیاں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کارپٹ میں نظریں جمعہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا شاید وہ حمت اور الفاظ جڑا رہا تھا وہ سب کچھ کہنے کے لیے جو وہ کہنا چاہ رہا تھا یعنی پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اس احساس نے بہت مصطرب اور بیچین کا رکھا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی ہے میں نے زبردستی اور جبر کے ساتھ تمہیں اس بندر میں باندھا ہے جسے شاید عام حالات میں تم قائم کرنے کا تصور بھی نہ کرتی یہ احساس ندامت میری روح کو گھائل کر رہا ہے کہ میں نے تم سے تمہاری ازادی اور حق رائے چھینہ جو اللہ نے تمہیں دیا تھا میں نے تمہیں بلیک میل کر کے ساری زندگی کے لیے ایک ایسے انجاہے رشتے میں باندھ دیا جس کی شاید تمہیں کبھی تمنا ہی نہ ہو اس نے ترخ ہوتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں ندامت اور احساس سے جنگ تھا اور اس کی نظریں جھگی ہوئی تھی لیکن مجھے زینی نے کچھ ہنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا مجھے کہنے تو زینی بڑی مشکل سے حمد جمع کر کے یہ سب کہہ رہا ہوں تم بہت اچھی اور معظوم ہو زینی لیکن میں اتا اچھا نہیں ہوں میں تمہیں کسی ایسے رشتے کعبہ بند نہیں رکھنا چاہتا کہ جس میں تمہاری رضا ہی نہ شامل ہو میں ساری زندگی اس احساس جنگ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا کہ میں نے تم پر زور زبردستی اور جبر کر کے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا میں ساری زندگی تمہارا جن مجرم اور چور بن کر نہیں گزار سکتا اس لئے میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے تم سے اپنی کیے کی معافی مانگ لوں اور تمہیں وہ حق دے دوں جو میں نے جانے انجانے میں تم سے چھین لیا تھا وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اس کے چہرے پہ کئی رنگ آئے اور آ کے چلے گئے اس نے دڑپ کیے اس سے دیکھا جو کسی غیر مربری نکتے کو گھور رہا تھا وہ ابھی بھی نیچے ہی دیکھ رہا تھا جبکہ زینی کا دل ڈوب رہا تھا اسے کسی غیر معمولی بات کا اشارہ دے رہا تھا شاید وہ مزید حمد اکھٹھی کہ رہا تھا کیونکہ وہ جو کہنے والا تھا اس کے لئے اسے بہت حمد چاہیے تھی زینی تم اس رشتے کو نبھانا چاہو یا نہ نبھانا چاہو دونوں صورتوں میں فیصلہ تمہارا ہوگا تم میری غیر وجود کی میں اچھی طرح سے سوچ سنینا کہ تمہیں کیا کرنا ہے تم پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا تم اپنی مرضی سے جو فیصلہ کرنا چاہو تم آزاد ہو اور مجھے تمہارا ہر فیصلہ دل و جان سے قبول ہوگا چاہے وہ میرے ہاتھ میں ہو یا نہ ہو ازدان نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اس سے وہ سب کہا جو اسے وہ کبھی کہنے کے بارے میں سوچ پہ نہیں سکتا تھا اس میں بات کرتے وہ ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے خوبصورت اور معصوم چہرے کو دیکھنے کے بعد شاید وہ کچھ نہ کہہ پاتا اس نے اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیرتے ہوئے لب بھینچ کے اس کی طرف دیکھا جو پتھرائی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی ان آنکھوں میں کیا نہیں تھا دکھ خصہ بے بسی آنسو ازدان نے تڑک کر اس کے آنسو چننے کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کیونکہ کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی اسے جاتا دیکھ کر اس نے کرب سے آنکھیں مودھ لی اور سر سوفے کی پشت پر ٹکا دیا وہ جا چکا تھا وہ جاتے جاتے اس سے وہ کہہ گیا تھا جسے سننا اس کے مہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ تو کچھ اور ہی سننے کی خواہش منتی مگر وہ کیا کہہ گیا تھا وہ تو بہت مسرور سی اس کے پاس بیٹھی تھی کہ شاید اب وہ اپنے دل کی بات کہے گا کچھ اس کی سنے گا اور کچھ اپنی بتائے کا محبت کی باتیں اور کچھ اہد و پیما کرے گا وہ بہت بیچانی سے اس کے پاس بیٹھی اس کے بولنے کی منتظر تھی مگر جب وہ بولا تو اس کے دل میں کھلتی محبت کی نوزدیخ نوخیز کلیوں کو ہی مسل گیا اس کے خوش ان خوابوں کو بکھیر گیا ابھی تو اس کے آنکھوں نے خواب دیکھنا سیکھا تھا اور وہ اس کے سارے خواب ہی نوچ کر چلا گیا وہ تو اس سے ملن کے سپنے سجائے بیٹھی تھی اور وہ اسے جدائی پہ اکسا رہا تھا وہ تو اپنا سب کچھ اسے سون چکی تھی اور وہ اب اس کے اختیار سے لٹا رہا تھا وہ کیسے یہ سب کہہ سکتا تھا وہ کیسے یہ سب سوچ سکتا تھا وہ آنکھیں مسلتے ہوئے لب کاٹ کر سوچنے لگی وہ اسے کیا سمجھتا تھا کہ جب دل کیا اپنا لیا اور جب دل بھر گیا تو چند ڈائلاغ مار کے اچھا بن کے چھوڑ دیا کیا اپنانا اور چھوڑنا اتنا ہی آسان تھا کیا اس کے دل میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں تھا یا غصے اور جلوازی میں کیے کہ فیصلے پہ وہ پچھتا رہا تھا اور اب بندوں کے اس کے کاندے پہ رکھ کے چلانا چاہتا تھا اس کے دل اور دماغ منفی سوچوں کے گرداب میں فسے ہوئے تھے وہ یہ سب سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی مگر وقت اور حالات اسے یہ سب سوچنے پہ مجبور کر رہے تھے اس کے جانے سے گھر میں سب کو ہی فرق پڑا تھا سب بھی اداس اور رنجیدہ ہوئے تھے مگر پھر بھی دستور دنیا کے مطابق سب بھی دو چار دنوں میں نارمل ہو گئے تھے سوائے اس کے ایک صرف وہ ہی تھی جو بھی تک نارمل نہیں ہوئی تھی یا شاید اس کی باتیں اسے نارمل نہیں ہونے دے رہی تھی نمزان کا چاند نظر آ گیا تھا اور زنگی میں پہلی بار اس میں چھت پہ جا کے چاند نہیں دیکھا تھا اس کے اندر احساسات عذبات اور خواہشات سب ختم ہو گیا تھا وہ جاتے جاتے اس سے جیتے جی مار گیا تھا پتہ نہیں وہ اس سے گناہوں کی سزا دے کر گیا تھا کہ وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ گی تھی وہ نہ کچھ کھاتی پیتی تھی اور نہ کسی سے باتیں کرتی تھی وہ ہر وقت چپ چاب ہر وقت پڑی رہتی تھی اس کی حالت کے پیش نظر گھر میں سب کو یہ لگتا تھا کہ شاید روزوں کی وجہ سے اس پر سستے اور نقاحت تاری رہتی ہے اس لئے کوئی بھی اس سے کسی قسم کی کوئی باز پرست نہیں کرتا تھا بس ایک دعا تھی جو اس کے دل کا حال سے باخبر تھی صرف وہی اس کے اس حال کی وجہ جاندی تھی اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر کرتی رہتی تھی وہ کمرے میں بیٹ پر لیٹی ہوئی چھت کو گھو رہی تھی جب چھوٹی ماں اس کے پاس آئی اور آ کر اس کے سرانے بیٹ کی زینی کیا بات ہے طب یہ تو ٹھیک ہے نا چھوٹی ماں نے اس کے باتیں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا جی ماں بالکل ٹھیک ہے اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا تو پھر کیا بات ہے زینی میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہو کہ تم بہت چپ چپ رہنے لگی ہو نہ کسی سے بات کرتی ہو نہ ٹھیک سے کھاتی پیتی ہو تمہارا گھر میں ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ مجھ سے شیئر کرو وہ پیار سے اس کے بالکل سہلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی وہ ماں تھی نہ اور ماں کا دل بڑا حساس ہوتا ہے فوراں اپنی اولاد کی پریشانی بھاپ لیتا ہے کسی اور کو نظر آئے نہ آئے لیکن ماں اپنی اولاد کی ہر پریشانی اس کے چہرے سے ہی پڑھ لیتی ہے انسان دنیا میں ہر کسی سے اپنا آپ چھپا سکتا ہے سوائے اپنی ماں کے نہیں ماں بھلا مجھے کیا پریشانی ہونی ہے آپ کو ایسے ہی بہم ہو رہا ہے بس روزہ ہونے کے وجہ سے سستی چھائی رہتی ہے ورنہ اور تو کوئی بات نہیں ہے اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھتے ہوئے نے یقین دہانی کرائی اس نے احتیاطاً اپنا چہرہ ان کی گود میں چھپا لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دے گا نہیں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی اور وہ انہیں بتاتی بھی کیا اور جسے بتانا تھا وہ اس سے بہت دور بیٹھا تھا تم مجھ سے کچھ بات ہو نہیں رہی تم سچ بول رہی ہونا انہوں نے شکی انداز میں پوچھا پتہ نہیں کیوں انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا لہجہ اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہا جی ماں میں بالکل سچ بول رہی ہوں بھلا میں آپ سے کبھی کچھ چھپا سکتی ہوں اس کے لہجے کا کھوکلا پن ساف واضح تھا پتہ نہیں انہیں اس کی بات کی اقین آیا تھا کہ نہیں لیکن وہ چپسی ہو گئی تھی انہوں نے پھر اس سے کچھ نہیں پوچھ جاتا ہے بیسے ماں ایک بات کو ہاں کو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی بگڑی بیٹی صدر گئی ہے لیکن آپ تو خوش ہونے کے بجائے فکر مند ہو رہی ہے زینی نے اپنے حواسوں پہ کابو پاتے ہوئے خوشگوار مورد میں کہا انسان کو بعض اوقات اپنے کچھ پیاروں کی خوشی کی خاطر خود پہ خول چڑھانا پڑتے ہیں اپنا غام چھپا کے مسکرانا پڑتا ہے تاکہ ہمارے پیارے ہم سے مطمئن رہے ایسا ہی بالکل زینی نے بھی کیا تھا ایسا بھی کیا سدھننا کہ میں تمہاری آواز سننے کے لیے ہی طرح چھوٹی ماں نے مصنوعی ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اچھا تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں پھر سے بگڑتا ہوں وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوٹنے لگی جس پہ انہوں نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی جلدی کہا خیر اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا اس نے ان کے اس انداز پر زینی بساختہ کہکہ لگا کے ہنس پڑی اسے ہنسا دیکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی سنو اس چاند سے کہہ دو فلک پہ جو نکلتا ہے سنو اس چاند سے کہہ دو میرے دل میں جو رہتا ہے سنو اس سے یہ کہہ دو تم تمہارے بھی نہ صبح گزرتی ہے نہ شام ڈھلتی ہے میری آنکھوں کے موسم میں تمہاری یاد بستی ہے سنو اس سے کہہ دو تم تمہارے بھی میں سانسوں میں تمہیں بستا ہوا محسوس کرتی ہوں میں دن رات تمہاری یاد کی گھنے سائے میں رہتی ہوں سنو اب لوٹ آونا مجھے تم کیوں صداتے ہو میں تم بھی ان رہ نہیں سکتی مجھے کیوں آزماؤ اسماتے ہو چلو میں یہ اقرار کرتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں سنو اب مان جاؤنا اور واپس لوٹ آونا سنو اب لوٹ آونا سنو اب آ بھی جاؤنا مجھے آدھی رات کو اپنے کمرے کے ٹیرس پہ کھڑے ہو کے چودوی کے چاند کو دیکھنا بہت سے رنگیز لگتا ہے اسے اپنے کانوں میں اسلان کی آواز کی بازگشت سنائی دی اس نے تڑپ کے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا یہ محض اس کا وہم تھا آج چودہ رمضان المبارک کی رات تھی اور اس وقت چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ چمک رہا تھا وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑی آسمان سے چمکتے ہوئے اس امید پہ دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ بھی کہیں سے دیکھ رہا ہوگا آج اسے گئے ہوئے پورے بائیس دن ہو گئے تھے اور ان بائیس دنوں میں اس نے ایک دفعہ بھی زینی سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ گھر روز فون کرتا تھا اور سب سے بات کرتا تھا سوائے اس کے جب اس نے ہی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر زینی نے بھی زحمت نہیں کی اور وہ کیوں زحمت کرتی یہ تو اس کا فرض تھا کہ وہ یہاں سے جا کے اس سے رابطہ کرتا اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا جب وہ کوئی واسطہ رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا تو کیا زینی اسے مجبور کرتی اسے اپنے محبت کی بھیگ مانگتی نہیں وہ ایسا کیوں کرتی جب وہ اسے اپنا دامن بچا رہا تھا تو کیا وہ زبردستی اسے اپنے جالب کھینچتی جب اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو کیا وہ جبرن اسے اپنی جالب مائل کرتی نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ایسا اس صورت میں کرتی کہ جب دوسرا کوئی رشتہ رکھنے کا خواہ ہاں ہو لیکن یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا وہ جاتے وقت اسے کیا گیا تھا کہ اس رشتے کو رکھنا یا نہ رکھنا اس کی مرضی پہ منحصر ہے اسے اس کا ہر فیصلہ قبول ہوگا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس سے دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس کا یہاں سے جا کہ رویہ اس بات مہر تھا کہ وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اب اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ سب کر رہا تھا آنسو تھے کہ تو اتر سے اس کے چہرے پہ گر رہے تھے اس نے خود کو یہ باتیں سوچ کے پاگل کر لیا تھا اسے کسی صورت صبر اور چین نہیں آ رہا تھا اس کا دل کسی بھی قسم کی دلیلیں اور تعویلیں ماننے کے لیے اتیار نہیں تھا اسے ازلان سے بس ایک ہی گلہ تھا کہ جب اس سے یہی سب کرنا تھا تو پھر اس نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیوں کیا تھا اسے محبت کرنا سکھا کہ پھر تنہا محبت کے کھوپ اندیرے راستوں میں ٹکرے ماننے کے لیے کیوں چھوڑ دیا تھا وہ تو اپنا سب کچھ لٹا کہ اب کہیں کی نہ رہی تھی اس نے تو اسے ایک ایسی منگلی میں لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی واپسی کا وہ مسلسل رو رہی تھی وہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ کب کیسے اس کی زندگی میں اتنی اہمیت کا حامل ہو گیا اسے پتا بھی نہ چلا ہوچ تو اس وقت آیا جب وہ اپنا سب کچھ لٹا کہ تہی دامن تھی میں انہیں چھوڑنے کا فیصلہ ہرگز نہیں کروں گی وہ چاہے کچھ بھی کر لیں میں انہیں نہیں چھوڑوں گی اگر وہ مجھ سے زبردستی نکاح کر سکتے ہیں تو میں بھی انہیں زبردستی اپنے ساتھ زندگی گزاننے پر مجبور کر سکتی میں کیوں روں جب فیصلہ انہوں نے میرے ہاتھ میں دیا ہے تو ٹھیک ہے پھر میں بھی اپنی مرضی سے فیصلہ کروں گی اس نے اپنی آنکھیں زور زور سے رکڑی اور فیصلہ کر کے مطمئن ہوگی اس کا ازلی زدی پن عوضہ آیا تھا رونا دھونا تو اس کی سرشت میں یہ شامل نہیں تھا وہ تو صرف اپنی بات بنوانا جانتی تھی آج چاند رات تھی اور عید کا چاند نظر آ گیا تھا ہر کوئی خوش اور مسرور تھا اور اپنے اپنے طریقے سے چاند رات انجوائے کر رہا تھا بڑی ماں اور چھوٹی ماں نے تو ابھی سے ہی کل کی تیاریاں شروع کر دی تھی وہ تو انہوں کیچن میں کھڑی کھیر بنا رہی تھی دعا اور رومان اور زشان چھار پہ کھڑے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے اسے بھی بہت اسرار کیا لیکن وہ نہ مانی وہ بہت خوش تھے اور ان سب کی خوشی ان کے چہروں پہ تمک رہی تھی بس ایک وہی تھی جس کے اندر ہر احساس مر گیا تھا جس سے اب کوئی خوشی خوشی نہیں لگتی تھی اس وقت بھی وہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی سب کے چہرے کھوچ رہی تھی وہ سب کے چہروں پہ اس کی کمی کا احساس جننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ ناکام تھے اسے کسی بھی چہرے پہ اس کی کمی کا کوئی ملال یا دکھ نظر نہیں آ رہا تھا سب بہت خوش اور مطمئن تھے بس ایک وہی تھی جو اس کے نہ آنے کا سوق بنا رہی تھی جسے عید کی اتنی بڑی خوش بھی خوشی نہیں لگ رہی تھی جسے اس کے بغیر سب کچھ بے رنگ اور بے سود لگ رہا تھا اور وہ خوش ہو بھی کیسے سکتی تھی وہ عید پہ آنے کا کہہ کر بھی نہیں آیا تھا یہ بات اس کے دل میں کانٹے کی طرح چپ رہی تھی وہ کیوں نہیں آیا تھا اس سوال نے اس کے دل میں ایک دفعان برپا کر رکھا تھا اور اس دفعان کی تباہی کے اثار اس کے چہرے پہ بھی بہت واضح تھے اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا جسے چھپانے کے لیے وہ اٹھ کے کمرے میں چلی گئی دعا رومان اور زشان کے ساتھ بازار جا رہی تھی مہندی لگوانے اور چوڑیاں پہننے وہ کمرے میں آئی اور اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا دعا نے بہت اصرار کیا لیکن وہ پھر بھی نہ مانی پھر ان تینوں نے مل کر اسے پکڑا اور اس کے لا کے تجاج کرنے کے باوجود اسے غصیر تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے اس نے گاڑی میں بیٹھ کے ان تینوں کو خوب باتیں سنائی جس پہ وہ تینوں ٹھیٹوں کی طرح ہزتے رہے پھر بازار میں بھی انہوں نے اس کے ساتھ یہ ہی کیا اس کے منع کرنے کے باوجود اسے زبردستی مہندی بھی لگوائی اور چوڑیاں بھی پہنائی پھر اس کے بعد انہوں نے آئس کریم کئی اور گھر آتے آتے انہیں آدھی رات ہوگی وہ سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی مجھے مہندی لگانے والی اور چوڑیاں پہننے والی لڑکیاں پسند ہیں جیسی اس نے آنکھیں بند کی تو ازلان کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی اس نے بے چین ہو کے آنکھیں کھول دی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دو آنسو بڑی خاموشی سے اس کی آنکھوں سے بے کے اس کے تکیے میں جیسپ ہو گئے وہ ماضی کی یادوں سے لڑتے لڑتے کب سوئی اسے خبر بھی نہ ہوئی وہ رات کی آخری بیٹ دبے باؤں اس کے کمرے میں آیا اور بہت آہستگی سے چلتا وہ اس کے بیٹ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا کمرے میں روشنی مدھم ہونے کے باوجود بھی سب کچھ بہت واضح تھا اس کی متلاشی نظریں جیسے ہی بیٹ پہ سوئی ہو زینی پہ پڑی تو وہ تھوڑا اور قریب آ کے بیٹ پہ اس کے پاس بیٹ گیا اور اپنی نظریں اس پہ جمعا کے ٹک ٹکی باندھ کے دے اسے دیکھنے لگا یہ وہ چہرہ تھا جسے دیکھنے کے لئے وہ بچھرے دینوں سب سے زیادہ تڑ پاتا جس کی دید کی طلب اسے ہر وقت بیچین رکھتی تھی جو اس سے دور ہو کے بھی ہر وقت اس کے حواسوں پہ قابض رہتی تھی وہ بینا پلک جھپکے اس ٹرانس کی کیفیت میں اس کے مارائی حسن کو دیکھ رہا تھا وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتا رہا تھا وہ سوئی ہوئی اتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ اس سے ٹوٹ کے اس پہ پیار آیا وہ یوں ہی اسے دیکھ کے بے خود ہو جاتا اور اپنی اس بے خودی پہ اس سے کوئی اختیان نہیں تھا وہ اپنی اسی بے خودی پہ اس کے چہرے پہ بکھرے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کرنے لگا وہ بہت احتیاط سے اس کے بال اپنی انگلیوں کی پوروں سے پیچھے کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ٹکرایا اور وہ وہیں ساکت ہو گیا اس کے پورے وجود میں کجیب سی سنسنا ہٹ پھیل گی اور اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا اس نے گھبرا کے اسے دیکھا کہ جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی دھڑکنوں کا شور وہ سن نہ لے لیکن اسے سوتا دیکھ کے وہ مطمئن ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنے دل کے آتوں مجبور ہو کے مزید کو جسارت کرتا اس نے جاننے کا ارادہ کیا اس پہ الودائی نظر ڈال کے وہ اٹنے والا تھا کہ اس کی نظر اس کے ہاتھوں پہ پڑی اس کی مہندی اور چونیاں دیکھ کہ اس کا دل پھر اس کے اختیار سے باہر ہونے لگا وہ جاننے کا ارادہ ترک کرتا بے خود ہو کے اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جب اس طرح بھی اس کی بے کیف دل کو تسکین نہ ملی تو بے اختیار اس نے ہاتھ بڑھا کہ اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اس کے ہاتھوں کے لمس نے اس کے بے چین دل کو مزید بے قرار کر دی اس کا دل اسے اکسانے لگا پھر ایسے ہی کسی کمزور لمحی کی ذات میں آ کے اور شدہ جذبات کی روح میں بے کے بے اختیار اس نے اس کے ہاتھ کو چون لیا جذبات احساسات اور خواہشات کی شدت نے مل کی اس کی دل میں ایک عجیب سی ہنچل مچا رکھی تھی اس کے روان دھوان سے اس کے لیے محبت پوٹ رہی تھی اور محبت بھی وہ جو جائز اور شریع تھی پھر اس سے پہلے کہ اس کا دل مزید کسی حق کو استعمال کرتے ہو اسے کسی اور جورت پر اقساتا وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کے کھڑا ہوا اس پہ ایک بیچین سی نظر ڈال کے وہ لمبے لمبے ڈک بھرتا ہوا کمرے سے پاہل نکل گیا وہ صبح اٹھی اور بہت بے دلی سے تیار ہو کے نیچے آگی پیدیانی ہوئے سیڑیاں اترتے ہوئے اچانک کہ اس کی نظر سامنے لاؤنچ میں بیٹھے اقسان پر پڑی تو اس اچانک کل تفاق پہ وہ اپنا بیلنس برکران نہ رکھ بھائی اور لڑکھڑا گئی اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا ہٹ کی وجہ سے سیڑھیوں سے نیچے گرتی دعا نے پورا نیحات بڑھا کے اسے تھام لیا اور گننے سے بچا لیا سنبھل کے زینی دعا نے گھبرا کے اسے دیکھا یہ کہ بھائی الفاظ بے ربط اس کے موت سے نکلے وہ ہر چیز سے بے نیاز اس پہ نظر جمائے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی کون دعا نے اس کی نظروں کے تاکوں میں دیکھا تو اس کی نظر اسلان پہ جا کے ٹھیرے تو ایک شریع سی مسکراہت اس کے لبوں کو چھوگی اچھا بھائی وہ رات میں تمہارے سونے کے بعد آئے مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں وہ ابھی بھی شوق کی کیفیت میں تھی اور اس کا دل بہت بہنگم انداز میں دھڑک رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے دیکھ کے اسے بے پناہ خوشی ہوئی تھی یا زخم ہرے ہونے کی عذیت تمہیں اس لئے نہیں بتایا کہ تمہارے لئے سرپرائز تھا دوان نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے کہا چلو اب نیچے تو چلو یہیں گھڑے رہنا ہے دوان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں اتننے لگی اس نے اس کا ہاتھ کسدن تھاما تھا کیوں کہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس سے ایسے کسی سہارے کی شدت سے ضرورت تھی وہ اس کی حالت دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ وہ اس وقت زینی ابتری کا شکار تھی اور خود سے ایک قدم بھی چلنے کی سکت نہ رکھتی تھی وہ بہت خاموشی سے بتائے بغیر سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ آگی اس کی ذہنی حالت اس قدر اتنی عجیب ہو رہی تھی کہ وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کی حمد خود میں نہ پاتی تھی وہ تو خود سے بھی نظریں چورائے پھر رہی تھی بار بار اسے اپنے سامنے دیکھ کہ اس کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ وہ خود سے بھی گھبرات جاتی تھی وہ نہیں جاتی تھی کہ اس کے دل کا حال اس پہ آشکار ہو اس لیے کہ جب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ کیوں اپنا آپ اس پہ ظاہر کرتی وہ جب سے آیا تھا اس سے لا تعلق سا نظر آ رہا تھا اسے مسلسل نظر انداز کر رہا تھا سلام دعا کے علاوہ اس سے بعد تک کہنا کر رہا تھا اور یہی چیز اس کے دل کا مو بوجھ بڑھا رہی تھی اس سے یہ ڈر بار بار ستا رہا تھا کہ اب جب وہ اس کا فیصلہ پوچھے گا تو وہ کیا جواب دے گی کیا بتائے گی کیسے انکار کرے گی وہ اپنی آنا اور خودداری کو اپنے قدموں تلے رون دے گی یا اپنے محبت سے دستہ بردار ہو جائے گی اس سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گی اسے اپنی بے بسی پہ رونا آ رہا تھا اور وہ نہ جاتے ہوئے بھی رو رہی تھی وہ دبے پاؤں سیڑیا چڑھ کے چھت پہ آ گیا اور بہت آہستگی سے بینا آہد کی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا عید مبارک اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اس کی اتنے قریب کھڑا تھا کہ اس کا چہرہ اس کے بالوں کو چھو رہا تھا وہ اس کی سرگوشی پہ فوراں ہی بل کھا کے مڑی اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر ششد رہ گی کیا ہوا زینی تم رو کیوں رہی ہو اس نے بے چین ہو کے پوچھا وہ تڑپ کے اس کے آنسوں سے تر چہرے سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے آنسوں پونچنے لگا بس اس کی اتنی سی بس اس کی اتنی سی ہمدردی پہ وہ اپنا ضبط کو بیٹھی اور بے اختیار اس کے سینے سے لاکھی اور پھر جو اس کے موں میں آیا کہتی چلی گی آپ چاہے جو بھی کرنے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی چاہے آپ جتنا بھی دور بھاگ لیں مجھ سے میں پھر بھی آپ کا پیچھا کروں گی مجھے تو محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا آپ نے ہی مجھے محبت کرنا سکھایا ہے مجھے محبت کے راستے پہ ڈال کے اب آپ اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں میں آپ کو ہرگیز ایسا نہیں کرنے دوں گی چاہے آپ کو مجھ سے محبت ہو یا نہیں لیکن آپ کو میرا ساتھ ہی رہنا ہوگا میں آپ کو اتنی حساری سے اپنا دامن نہیں چھوڑانے دوں گی چاہے آپ اسے زبر کرتے سمجھے یا جو بھی لیکن میں آپ کو خود سے الگ نہیں ہونے دوں گی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی چاہے آپ رکھنا چاہے یا نہیں وہ روتے ہوئے بیرابت اور ٹوٹے خودے الفاظ میں اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی یہ ثابت کر رہی تھی کہ محبت میں میں نہیں ہوتی محبت میں صرف محبت ہوتی اور وہ لوگ جو محبت میں میں کو آگے رکھتے ہیں محبت ان پر کبھی مہربان نہیں ہوتی اور وہ جو محبت اپنی میں کو ختم کر کے خود کو پناہ کر دیتے ہیں تو پھر انعام کے طور پر محبت میں ان کے در کی باندی بن جاتی ہے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں بھلا کوئی اپنی زندگی کو بھی چھوڑ کے زندہ رہ سکتا ہے ازدان نے اس کے بالوں کو اس کے چہروں سے پیچھے کرتے ہوئے غم کیل لہچے میں کہا مطلب تو ایک چھڑکے سے پیچھے ہٹی اور سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی مطلب یہ کہ اگر تم میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو شاید آج یہ نوبت تھی ناب دی اس نے دلچسکی سے اس ناکس العقل اور بے وقوم لڑکی کی روتی ہو آنکھوں کو دیکھا وہ ابھی بھی علچہ بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اسے باقی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا تم سے کسی نے کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا مجھ پہ تو تمہارا پہلا وار ہی اتنا حکاری تھا کہ میں اپنے معصوم دل کو تمہارے ذم سے بچا نہ پایا تمہیں تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم نے مجھ سے پہلا وار اسے چھتے پتنگ اڑاتے ہوئے کیا تھا اور پھر اس کے بعد دن بہ دن تمہارے بار پڑھتے چلے گے اور میں چپ چاپ توہارا ہر وار سے اتنا گیا تم نے اپنے ہر وار میں میرے معصوم دل کو اپنی محبت سے لہو لہار کیا لیکن میں پھر بھی چھپ رہا ہوں اور تم سے کبھی کچھ نہیں کہا اور سائن میں صحیح وقت آنے تک تم سے کچھ کہتا مینا لیکن تم میری محبت کو میری آنکھوں کے سامنے اپنے پاؤں تلے رون کے کسی اور کے ساتھ جا رہی تھی تو پھر میں کیسے چپ رہتا میں نے تمہیں غصے عزید میں نہیں بلکہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے ابنایا تھا وہ حیرت زدہ سے بینا پلنگ شبکے سے دیکھ رہی تھی وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ تو اپنے دل میں محبت کا تفاہ دبائے لیٹھا تھا اور وہ کیا سمجھ رہی تھی اسے اب اپنی تمام انفیس سوچوں پر شنندگی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں وہ بمشکل آواز نکالتے ہوئے بولی اس لیے کہ وہ صحیح بات نہیں تھا اگر میں اس وقت تم سے اپنے دلوں کی بات کہتا تو شاید تم نہ سمجھ پاتی اور اپنی محبت کی توہین مجھ سے کبھی برداشتہ ہوتی میں اگر اس وقت تم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو شاید میری محبت اور ہمارے درمیان رشتے کی خاطر یہ سب قبول کرتی جب مجھے کبھی قبول نہ ہوتا میں تمہاری محبت کی بھیگ میں نہیں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے مجھ تک میری محبت اور میری خاطر نہ آو بلکہ اپنی محبت اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آو اور دیکھو ایسا ہی ہوا وہ بازو سینے میں باندے ہوئے بڑی محسوس نگاؤں سے اپنے سامنے کھڑی زینی کو دیکھتے ہوئے بولا جو اپنی تمام سنائی رہنائیوں کے ساتھ اس کا سبر ازما رہی تھی تو پھر وہ سب کیا تھا جو آپ نے جاتے ہوئے کہا اس نے ازلان کے آخری جملے پہ جھیب کے پوچھا یہ وہ ایک بات تھی جو ابھی بھی اس کے دل پہ کھٹک رہی تھی وہ سب بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا تم یوں سمجھ لو کہ اگر میں وہ سب نہ کہتا تو شاید آج ہم ایسے نہ کھڑے ہوتے ہمارے درمیان آج بھی محبت کی آنک مچولی چل رہی ہوتی تم میرے اور میں تمہارے بولنے کے انتظار میں ہوتا رہی ہوں ہم کبھی اپنے دل کی بات نہ کہہ پاتے اب وہ اس پاگل اور نادار لڑکی کو کیا بتاتا کہ اپنے دل کا بہت ہلکہ کرنے کے لیے اس کا وہ سب کہنا بھی ضروری تھا کیونکہ جانے ان جانے میں اس نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی اور پھر اس زیادتی کی تلافی بھی تو بنتی تھی آپ کو تم پتا ہے آپ نے مجھے کتنا ستائے اس نے روٹے ہوئے لہجے میں مو پھیر کے شکبہ کیا اس کے دل سے ساری بندگوانی ختم ہو گئی تھی وہ اپنا مقام اس کے دل میں دیکھ چکی تھی اس لیے وہ بہت مسرور تھی اور جو تم نے مجھے ستایا اس کا حساب کھوندے کا اصدار نے بازوں سے پکڑ کو اسے اپنے جانے پھینچا اور بے خود ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذبہ سے بوجل لہجے میں بولا میں نے کیا کیا ہے اس نے اس کی باہوں میں مچلتے ہوئے معصومیت سے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے پوچھا جس پہ وہ اپنا ضبط کھونے لگی میں بتاؤں تم نے کیا کیا ہے اس نے اپنے میکابو دل پہ بے بس ہوتے ہوئے جارہانہ انداز میں کہا اور اس سے پہلے کہ وہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے کوئی جسارت کرتا وہ خود کو اس کی گلپ سے آزاد کرا تھی ہوئے بھاگ کی روکوزینی ازلان نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے سے آواز دی اگر مرد کی محبت ازدان سکندر کی طرح پاکیزہ شفاف اور گہری ہو تو عورت اپنا سب کچھ اس پر نچھاور کرنے میں دیر نہیں کرتی مگر شرط پاکیزہ شفاف اور گہری محبت ہے ختم شد